اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میند خیر آفیس سے ہوگے چلیئے ہم لوگ اپنی تیسری نظم شروع کر رہے ہیں اور یہ ہیں سورج کے فائدے نظم کا نام کیا ہے سورج کے فائدے اسے لکھا ہے محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد جو ہے ایک بہت بڑے مصنیر بھی ہے اور شاعر بھی ہے ان کے بارے میں ہم ابھی کچھ باتیں سمجھیں گے سو پہلے جو ہے پہلی بات میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلی بات بہت اہم ہوتا ہے اس میں نظم سے متعلق کچھ اہم باتیں یا سبق سے متعلق کچھ اہم باتیں بتا جاتے ہیں اس میں ایک انٹریسٹنگ بات برہن کی گئی ہے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں جو ہے ایک بڑیا رہتی تھی اور وہ مڑیا جو ہے یہ سمجھتی تھی اس کے پاس ایک مرگا تھا اور وہ مرگا بان دیتا تو سورج نکلتا ایسا بڑیا سمجھتی تھی کہ اس کے مرگے کے بان دینے سے ہی سورج نکلتا ہے وہ ہر روز جو ہے دیکھتی کہ اس کا مرگا بان دے رہا ہے اور بان دینے کے ساتھ ہی جو ہے سورج نکل رہا ہے تو ایک دن اس نے کیا سوچا کہ میں جو ہے وہ زیدی نزاج کی بٹی زیدی نزاج تھا اس کا تو اس نے ایک دن سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے مرگے کو لے کر کہیں دور چلے جاتی ہو تو پھر یہاں جائے تو رجی نہیں نکلے گا تو وہ ایسا کرتی ہے کہ مرگا لیتی ہے اپنا اور پہاڑ پر چلی جاتی ہے اور یہ سوچتے جاتی ہے کہ اب میں یہاں سے چلی جا رہا ہوں تب ہی لوگوں کا میری قدر ہو کیونکہ سورج نہیں نکلے گا تو یہ قدر کریں کہ یہ مرگے کی بان دینے کی وجہ سے سورج نکلتا ہے ایسا کر کے وہ چلی جاتی ہے لیکن اگلے دن برابر سورج نکلتا ہے ہے نا صبح ہوتی ہے برابر تو بڑیہ بیچاری لوٹ آتی ہے لوٹ آتی ہے تو پھر آوالے جہے اس کی سادگی پر ہستے مسکراتے ہیں ظاہر سے بات ہے بہت سادگی والی بات ہے تو یہاں پر شاہر نے اس طرح سے اس کو پیش کرنے کے بعد میں اس سبق میں پہلی بات اس طرح سے پیش کرنے کے بعد یہ بتایا جایا ہے کہ ان کو سوچنے کے لئے ایک سوال دیا جا رہا ہے مرگے کی بانگ اور سورج کے طور ہونے میں سورج کے نکلنے میں کوئی تعلق ہے تعلق لگتا ہے آپ کو اگر لگتا ہے تو آپ سوچئے اس کے لئے ٹھیک ہے تو چلیے اب کیا ہے کہ ہم نے اس نظم میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے یہاں پر اس کو مینشن کیا گیا ہے سب سے احمد جو اس نظم بیان کی گئی ہے سورج کی روشنی انسانوں ہیوانوں اور نباتات کے لئے ضروری ہے زہل کی نظم بتایا گیا ہے کہ سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یعنی اس آخری جملے میں یہ تو جب یہ صرف دلچسپی پیدا کرنے کے لئے رہیں گے دلچسپ بات بیان کر دی گئی ہے لیکن اصل جو نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ یہاں آخری لائن میں آخری سطروں میں ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ تمام انسانوں کے لئے ہیوانات اور نباتات زمین پر کی حجیث کے لئے ضروری ہے اور اس سے بہت سے فائدے ہیں وہ فائدے کیا کہ ہیں اس نظم بیان کی اس سے پہلے کہ ہم نظم پر آئیں ہمیں جان پہچان ہمیں جان پہچان میں جو ہے شاعر کے بارے میں سمجھنا ہے شاعر کون ہے اس کے لکھنے والے محمد حسین آزار مولانا محمد حسین آزار مولانا محمد حسین آزار درس جون اٹھرہ سو تیس کو دلی میں پیدا ہوئی مولانا محمد حسین آزار کے بارے میں یہاں کچھ باتیں بتائی گئے اور میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤ گا یاد رکھنا ہے آپ انہیں بچپن سے شاعری کا شوق تھا ہاں یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جملے کو اچھی طرح سے یاد ہے ٹھیک ہے ان کے والد کا نام مولانا محمد باکر تھا باکر مولانا محمد باکر یہ ہے اٹھرہ سو ستاون کی جو جنگی آزار دیتی اس میں انہوں نے سالیا اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا تو مولانا محمد باکر کے دوست تھے ابراہیم زوق کون تھے ابراہیم زوق جو ہے مولانا محمد باکر کے دوست تھے تو کیا ہوا کہ بچپن سے ہی جب یہ ان کے والد کے ساتھ ابراہیم زوق کی طرف جایا کرتے یا ان کے ساتھ میں ہوتے تو ان کو صحبت ملی کس کی ابراہیم زوق بچپن میں ہی انہیں ایک بڑے شاعر کے صحبت انہیں ان کا کلام سننے ملا ان کی جو ہے مختلف ان کے ساتھ رہنے سہنے کے موقعیں ملے مختلف موقعوں پر ساتھ شاعری کی محفیلو بجانے کے موقعیں ملے تو یہ بات تو بہت دہرن ہے کہ انسان کو جیسی صحبت ملتی ہے وہ ایسے اثرات اس پر ہوتی اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی تو ارسان اچھا بڑھا ہے اچھے علم آلے لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی تو پھر علمی شگف پیدا ہوگا علم کا شوق پیدا ہوگا تو اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا محمد حسین آساد پر بھی ان کی اس صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے صرف اس کا ہی اثر نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب جب ان کے والد ان کے والد کو قتل کر دیا گیا یہ شہید کر دیا گیا تو وہ دلی رہنے کے لیے چلے تو دلی میں جو لوگ ان کو ساتھ ملے اس میں الطاف حسین حالی وغیرہ تو یہ لوگ بھی شائری کے شوق رکھنے والے تھے اور بڑی شخصیات بنی پہلے تو نہیں تھے نا بچپن میں تو نہیں ہوتے لیکن اس وقت سے جو ہے ان کے گلڑکپن کا دور تھا یا جو اس طرح سے یہ آگے بڑھے تو یہ بڑے لوگ بنے سب شائری کے شوق رکھنے والے تھے تو ان کے صحبت ان کو پھر حاصل یہ سب ہم سبخ ساتھی بنے تو نتیجے میں مولانا محمد حسین آزاد بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت بن کر امر ہے انہوں نے دلی سے لخنو اور پھر لاہور یہ پہلے دلی گئے دلی سے لخنو گئے پھر لاہور چلے گئے ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں گورنمنٹ کالیج آف عربی اور فارسی گورنف گورنمنٹ کالیج آف عربی اور فارسی گورنف 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 ان کی کتابوں کے نام دیے گئے قصہ سہین آدھے حیات درب آرہ دلی تو یہ قصہ سہین جو ہے یہ تین جلدوں کتنی جلدوں میں تین جلدوں میں جس میں مختلف بارشاہوں کے تذکرے بھی اور بھی وہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی آدھے حیات ہے آدھے حیات جو ہے ان کی بہت مشہور اور بہترین تصنیف محمد حسین آزاج کی تصنیف آدھے حیات بہترین تصنیف مانی جاتی اور بہت دربار عدبری اس طرح محمد حسین آزاج نے اور بھی کئی تصانیف لکھ کی ہے محمد حسین آزاج کا ادھے بہت جنوری 1910 عیسی کو لا فورنا یہ جو تصویر دکھائے دے رہی ہے یہ محمد حسین آزاج کی تصویر اس کا مطلب انہوں نے کل ملا کر اسی سال کی انہوں نے عمر روپائی کتنے اسی سال کی انہوں نے عمر روپائی یہ دو باتیں ہم نے آج کی اس نظم کے حوالے سے دیکھیں اب ہم نظموں پر آئے گے تب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں پھر ہم نظموں کو سمجھیں ٹھیک ہے